اسلام علیکم میں ہوں شیرف گن بزدار اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل میرے ساتھ اس وقت نیرہ غازی خان کا ایک سو پانچ سالہ بزرگ امام بخش صاحب موجود ہیں یہ تھانا صدر کے رہائشی ہیں بستی پلیا میں رہتے ہیں اور اس وقت یہ شخص اپنے گھر سے در بدر ہیں ان کی اولاد نے ان کے بیٹوں نے ان کو گھر سے نکال دیا ہے اور یہ اب اس وقت کسی دوسرے شخص کے گھر میں آ کر رہ رہا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کے گھر میں جو سارا ان کا سامان پڑا ہوا تھا وہ ان سے چھین لیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا جو دانہ پانی ہے وہ بھی بند کر دیا گیا ان سے مزید بات کرتے ہیں کہ انہوں نے آیا کہ کوئی قانونی کاروائی کی ہے آیا کہ کسی تھانے میں اپنے ان بیٹوں کے خلاف درخواست دی ہے آیا کہ کسی افسر سے جا کر ملے ہیں کیونکہ حالیہ دنوں میں صدر پاکستان ڈاکٹر عارف الوی نے ایک آڈیننس بھی پاس کیا ہے جس میں یہ خاص کر یہ ذکر ہے کہ اگر کوئی بھی اولاد اپنے والدین کی نافرمانی کرے گا اگر ان کی گستاخی کرے گا تو ان کو سزا اور جرمانہ دونوں ہو سکتے ہیں اور ان کے خلاف کانونی کاروائی عمل میں لائی جا سکتی ہے میں اس بزرگ سے پوچھتا ہوں کہ آخر ان کے بیٹے ان کی جانی دشمن کیوں بن گئے ہیں آخر ان کا دانہ پانی کیوں بند کیا گیا ہے آخر کیا وجہ ہے کہ ان کو ہسپتال تک نہیں جانے دیتے ہیں آخر کیا وجہ ہے کہ ان کو تھانے تک نہیں جانے دیتے ہیں میں ان سے بات کرتا ہوں چاچا تو ساہید اس آؤ کہ تو آرے جرے پترین اتوا کو بارو کیوں نہیں مجھنے دن کیوں آخر تو آرے مخالفت ہے کرن کھر پہنچوں نے کہا اس کے خلاف ساہید اس کے لئے وہ ایرے پہر سماان چاہتا ہے پہر محاصوانشوان چاہتا ہے جایرہ دانہ جایرہ فسال چاہتا ہے اور جایرہ بکشیوں نے کہا کہ میرے جاری کو تک نہیں کرتا ہے اور یہی جانے کیا کہ اگر صرف ہے وہ ایرے پاہل جای شکریہ مشاہد ہے دھم کہنے دن میک کون میرا چھوٹا پتر وہ دھم کر در کرے پارے تنب کو دھمک کر رہے دنکتی ہے جن io ڈھیک دے کارڈ چھوڑے اگر کہانی شروع کیا تھا یہ توساں کوئی زمین ویچے ہوئے یا توساں انہیں کو کتھائیں کوئی حصے کنے محروم کیتا ہے کہ کہانی شروع کیوں تھا یہ کیوں ترے مخالب بنے کرنے مخالب سے ہی مخالب بنے کرنے مقصاد پہلو جنے جارے ہیں فسال جہرہ یکیتے کوئی گونی ملیہ کھاڑا نے پیتے ہیں جلے ماہاں کہ یہ جہنین میں تھوڑا جہاں ٹکڑا بیچے میں کوئی بیمار ہمیں پنترہ سال تھی گئن نا کہیں ڈاکرار دے کرو ننترے میں کوئی پنترہ سال تھی گئن مخالب کی طور پر مخالب بنے کرنے کے کے لئے میں جوڑا جہاں دے کریں گا ڈالی 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 ہون ہی واستے کہ میں کوئی 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 نہ کھو تو اپنا نکل میں جو ہون ہی کیس کیتے انہیں دوترا کیس کیتے ان خارہ ساتھ ہون ہی ہوا باس میں کوئی آدھن تکو ماروز تنہا ایسا واد جہیان آنا ناز جرہ آو سی اوکو برسو تکو برسو دھم کری چنے خود رمضان میں کوئی دھم کری چنے اگر میں تکو سوا مارے دے قطر نہ چھوڑا سا صحیح ہے تو تھانے کوئی درخواست دیتے ہوئے انہیں دیکھلا آگے درخواست دیتی سے صدا دار کیا دے والا تھانے دار دو گیاں اگر یہ صدا تھا ہون تھا صدا تھا ہون تھا صدا تھا ہون تھا سزا تھا ہون تھا بعد والا یہ کڑے گفتار کر رہے تھا کیتے نا کنائی کو جھلے نا آگے نا ساڈا دے نا ٹھائی کرو سا کو چھوڑ دو چھوڑ دو چھوڑا جو ہے سیدھے آلو میں نے جاہین دو دے تھا یہاں قبضہ کی درمہ کو کٹ چھوڑے ہیں چھوڑے جو ہیں صحیح ہے یہ کم کی دو انہوں کو ایٹرین بیسا ڈالے لٹھائی کرو سا کو چھوڑ دو انجا تلسان کیا آدھے ہوئے انہوں نے حکومت کو توڑے وستے حکومت کیا کروڑا میں جو آدھا عدالہ تھے بھی میں نے جاہین واپس آئے ہوئے ہیں میں نے سمان واپس آئے ہوئے ہیں بس انہیں کو صدا بے لی ہوئے ہیں اچھا انہوں نے جے جے صدا ہے صدا سخت صدا لے ایک خرد ہے جی کئی فیصلے بیادری جاتے ہیں نہیں کردے کئی فیصلے حکومت تھے ہیں انہیں گے ایک خرد ہے کسان نید قرآن چاہتا جیے سمان چاہتا جیے قرآن چاہ کے ایک کسان نید کردے نہ زبانر نہ گالر نہ کسان اچھا آپ نے ان کی گفتگو سنی ہے یہ بزرگ اس وقت اپنے گھر سے دربدر ہے ان کو گھر سے دکے دے دے کر نکال دیا گیا اور اس وقت یہ میرے پاس میرے حافظ آیا ہوا ہے کسی کے ساتھ ان کا یہ کہنا ہے کہ حکومت میرے بیٹوں کے خلاف کاروائی کرے کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ پندرہ سال تک ان کے بیٹوں نے ان کا کوئی علاج تک نہیں کیا ان کا کوئی خیال تک نہیں کیا جس کی وجہ سے انہوں نے اپنی دوائی کی خاطر اپنے گزر بسر کی خاطر زمین کا ایک ٹکڑا فروخت کیا تھا اس زمین کے ٹکڑے کے فروخت کی جانے کے بعد ان کے جو بیٹے تھے وہ بگڑ گئے ان کو پہلے بھی مارا پیٹا گھر سے باہر نکالا تھا اس وقت یہ گرفتار بھی ہوئے لیکن اس کے بعد انہوں نے پولیس کے سامنے یہ موقف اختیار کیا تھا کہ ہم جا کر بزرگ سے صلح کریں گے لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ رہا ہوتے ہی دوبارہ انہوں نے ان کے اوپر آ کر چڑھائی کی ان کے پورے سامان پر قبضہ کیا ان کا وہاں پر جو فصل تھا اس پر بھی قبضہ کیا گیا ان کے فصل کی کیا قیمت تھی یہ خود آپ نے ان کی زبانی سنا ہے کہ بیس ہزار روپے کے فصل کی خاطر انہوں نے بزرگ کو گھر سے نکال دیا یہ حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں یہ وزرعالہ پنجاب سردار عثمان بزدار سے مطالبہ کر رہے ہیں یہ ڈی پیو ڈیرہ غازی خان جناب عمر سعید ملک سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان کو انصاف دلایا جائے اور ان کو ان کے بیٹوں سے تحفظ دلایا جائے جی ہاں یہ وہی باپ ہے جس نے پوری زندگی پوری زندگی اپنی زندگی کے جوانی کے ساتھ اپنا خون پیسہ پسینہ سب کچھ ان اولاد پر اس اولاد پر قربان کر دیا لیکن اب یہ وہی اولاد ہے جن کی وجہ سے یہ بزرگ اب در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے اور یہ حکومت سے اپنے ہی ان بیٹوں سے یہ تحفظ کا مطالبہ کر رہا ہے موسیقی